آج ہم بات کریں گے قطر کی جو کہ دنیا کی امیر ترین معیشت ہے مشرق مستہ میں واقعی یہ ملک اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اپنی ایک الگ اہمیت رکھتا ہے اور تین اطراف سے یہ ملک خلیج فارس سے گھرا ہوا ہے جبکہ ایک طرف سے اس ملک کی سرد جو ہے وہ سعودی عرب سے ملتی ہے قطر کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ایک بادشاہت ہے جہاں السانی خاندان کی بادشاہت ہیں اور تمام اختیارات امیر کے پاس ہیں وہاں کے جو امیر ہیں امیر قطر جو ہے بلکل امیر قطر جو ہیں اور ان کے پاس یہ ہے اور یہ ایک اسلامی ریاست ہے شریعت کے قوانین کا وہاں پر نفاظ ہے یعنی تمام جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان کی اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں اسلامی قوانین کے مطابق دی جاتی ہیں قطر کی آبادی ہے تقریباً دو آشاریہ چھ ملین جبکہ رقبہ قطر کا ہے تقریباً 11,586 مربع کلومیٹر دوہا اس ملک کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے قطر کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں قطری شہزادیں اور قطری خط بلکل تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشہور ہیں ہمارا ان سے لنک ہے لیکن ان دونوں چیزوں کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ پر اور اس کے بعد مزید جو قطر کے بارے میں معلومات ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں کہ یہ قطر جو ہے اسے دنیا کی سب سے محفوظ ترین جگہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق یہاں پر قدرتی آفاد کا صرف 0.1 فیصد صرف آشاریہ ایک فیصد امکان ہے اور اسی لئے قطر دنیا کی محفوظ ترین ممالک کی فیرست میں نمبر ایک ہے تو یہ اس ملک کی سب سے خاص بات ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ممالک کو آفاد سے بچائے اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھے اچھا اس ملک میں آج سے پچاس ہزار سال پہلے بھی قطر کا ایک جو علاقہ ہے وہ آباد تھا اور ابتداء میں میسوپوٹیمیا اور پھر یہ علاقہ اعلانی سلطنتوں کا حصہ رہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسط کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعلا الحضرمی رضی اللہ عنہ جن کا نام زید بن عبداللہ تھا ان کی کنیت ابوالعلا تھی ان کو علاقے میں اپنا نائب بنا کر بھیجا تبلیغ کے لئے بھیجا ان کو اور یہاں پر آباد قبیلہ تھا اس کے سردار تھے منظر بن ساوہ التمیمی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ پورا جو قبیلہ تھا یہ مسلمان ہو گیا اور اٹھارہ سو سنتالیس میں محمد بن السانی ریاست کے پہلے حاکم تھے اور پھر عثمانیہ دور کے بعد یہاں پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور پھر عثمانی کے بعد احمد بن علی السانی یہ قطر کے پہلے امیر بنے تمیم بن حمد السانی ملک کے موجودہ امیر ہے اور تیل کی دریافت یہاں پر اپنا بتایا جیسے تیل بہت زیادہ ہے تیل کی دریافت سے پہلے بھی بہت خوشحال علاقہ تھا یہاں کے لوگ سمندر سے مچنیاں پکرتے تھے جو کہ ان کی اکنومی کا بہت بڑا ذریعہ تھا اور اس کے علاوہ سمندر سے موٹی ہی کھٹے کرتے تھے جو کہ عامدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا اچھا جب عامدنی ہی یہ بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں قطر کے حوالے سے کہ قطر دنیا کے سب سے زیادہ الینجی پروڈیوز کرنے والے ملکوں میں شامل ہے اور وہ جو دس ممالک کی فیرست ہے اس میں قطر ان دس ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ الینجی پروڈیوز کرتے ہیں اچھا یہ تو بڑی ایک نیز اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ قطر معاشی طور پر بڑا ستے پل ہے اور بڑا جو ہے وہ بڑا اچھا فائنانچری بڑا سٹرونگ ہے اچھا اقوامے وہ دیدہ نے قطر کو سب سے زیادہ انسانی ترقی کرنے والا ملک قرار دیا ہے اور اگر ہم عرب ممالک کی بات کریں تو انسانی ارتقاء میں قطر کا پہلا نمبر آتا ہے یہ قطر کی خاص بات ہے اور دنیا کے ان ممالک میں بھی قطر شامل ہے جہاں پر کوئی جنگل نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے درخت تو ہے وہاں پر درخت کہاں سے آئے بلکل پورے کے پورے وہ جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں جو اگے وی پروپر تناور درخت ہوتے ہیں ان کو اکھیڑ کے کہیں سے لا کے انہوں نے تتر میں لگایا کیونکہ یہاں پر درخت اگ نہیں سکتے کچھ سے اچھا اونٹوں کی دوڑ یہاں پر ہوتی تھی یہ تھوڑی سی وہاں پر ایک ایسی بات ہے اور اونٹوں کی دوڑ میں بیٹھا کون کرتا تھا بچے بیٹھا کرتے تھے جو بڑی نیگٹیو بات تھی اور اس کے بارے میں بہت زیادہ پوری دنیا میں شور ہوا کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے بچوں پر ظلم ہے اور انسانی سمگلنگ ہوتی تھی بچے سمگل کیے جاتے تھے مختلف ملکوں سے اس پر پاکستان بھی شامل تھا اس پر انڈیا بھی شامل تھا ایفریکن کنٹریز سے بھی بچوں کو سمگل کر کے کیمل جوکنگ کے لئے لے کر جاتے تھے اور اس کے بعد اب وہاں پر پابندی لگ چکی اور اب وہ جو اونٹ ہیں ان کے اوپر روبوٹس کو بٹھا کر اور وہ اس طریقے سے ریس لگوا جاتی کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ کیمل جوکنگ میں بچوں کو جب بٹھاتے ہیں تو بچے روتے ہیں شور کرتے ہیں تو اس آواز سے بہت زیادہ دھوڑتا ہے تیز دھوڑتا ہے وہ اونٹ اس رونے کی آواز سے اس وجہ سے اب وہ جو روبوٹس ہوتے ہیں ان میں سے وہ آوازیں نہیں کرتی تو اس وجہ سے پھر اب اس کی دھوڑ میں دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے اس کو جیتوانے کے لئے آوازیں ہوتی ہیں اچھا دھوڑ ایک اور چیز کی بھی ہوتی ہے اور گیمز کی ہوتی ہے فیفا ورلڈ کپ جو ہے ناظرین دو ہزار بائیس کا یعنی کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا جو فیفا ورلڈ کپ ہے وہ بھی قطر میں منقض ہونا ہے اور اس کے لئے بڑے عرصے سے بلکہ ابھی سے وہاں پر تیاریاں بھی جو ہیں وہ جاری ہو گئی ہیں ہاں وہاں پر بہت سارے لوگوں کو اسی وجہ سے نوکریاں بھی مل رہی ہیں اور پاکستانی پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو کہ جا رہے ہیں قطر میں نوکریاں کرنے جاتے ہیں کیونکہ جو فوٹبال کا جو شوق ہے وہ میڈلیز میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اور بہت سارے ایسے میڈلیز کے ممالک ہیں جو کہ کھیلتے ہیں ورلڈ کپ میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں تو ان کی پرفارمنسز ابھی اس لیول پر نہیں ہیں لیکن قطر کے لئے ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ وہاں پر یہ ورلڈ کپ کا نقاض ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری کانٹروورسیز ہیں بہت سارے ممالک لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر یہ فوٹبال کا ورلڈ کپ نہ ہو لیکن وہاں پر تیاری زور و شور سے جاری ہے اور کافی عرصے سے جاری ہے قطر کی جو ایک اور چیز بڑی مشہور ہے وہ ہے قطر انٹرنیشنل ائرلائنز اچھا ہاں ائرلائنز کیونکہ ہمارا مقابلہ ہم کرتے ہیں نا پی آئیے بھی ہے ہماری تو ہم بھی مقابلہ کرتے ہیں خیر ہم تو آپ مقابلہ کرتے ہیں ہم صرف دعا کرتے ہیں اس رمضان میں ہم صرف دعا کریں گے کہ ہمارے پی آئیے کو بھی اس لیول کا ایک ائرلائنز بنا دیں پی آئیے نے دنیا بھر کی بہت ساری ائرلائنز کو بنایا بلکل ان کے کروز کو ٹریننگ دی ان کو بنایا امیریٹس کو بنانے والے اتحاد کو ٹریننگ دینے والے جب اتحاد ائرلائن شروع ہی تھی اس کا جو ٹرین کیا تھا پی آئیے کے لوگوں نے اور قطر بھی is one of the most profitable ائرلائنز of the world at the moment بلکل لوگ جو ہیں قطر میں کبھی کبھی seats بھی نہیں ہوتی خاص موقع پر اچھا اس کے بعد جی دنیا کا سب سے بڑا ایک اور میریا برینڈ جزیرہ اس کا تعلق بھی قطر سے ہی ہے جس کو کہ پسند نہیں کیا جاتا سعودی عرب میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بہت ساری جگہوں پر پسند نہیں کیا جاتا بہرحال یہ تمام وہ معلومات تھی جو تھے قطر کے حوالے سے تھی تو قطر کا جو ویزا ہے کو لگوائیں اچھا قطر کا ویزا جو ہے وہ آپ کو وہاں جا کر مل جاتا ہے مل جا کر مل جاتا ہے آپ یہاں سے ٹکٹ خریدے تو آپ کو ویزا ہو دے دیں یہ پاکستان اور قطر کے تعلقات کی ایک نشب وہ کرتا ہے ایک طرح سے آکاسی کرتا ہے کہ کس طرح کے تعلقات ہیں اگلی چھٹیوں میں قطر انشاءاللہ